اسلام علیکم سٹوڈیٹس کیسے ہیں آپ لوگ جیسے کہ چیپٹر نمبر 11 کی سیریز چل رہی ہے تو لیکچر نمبر 2 آپ کے لیے لائے ہوں بڑا ہی امپورٹنٹ پہلا لانگرسن اس چیپٹر کا ویری ویری امپورٹنٹ آرڈر آف ریکشن کئی بار بورڈ میں آیا ہوا ہے بورڈ میں آنے کے چانسے بھی بڑے ہیں ویسے میں نے بتایا 8 پلس 11 کا پیر کرنا ہے تو بڑا آسان سا پیر ہے چیپٹر نمبر 8 کے ساتھ چیپٹر نمبر 11 کریں 8 میں سے صرف نمیریکلز تیار کریں اور 11 میں سے تھیوری کریں تو ہمارے پاس بڑا آسان والا پیر تیارہ دے گا آج چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 میں سے ریکشن کا ریڈک میں سے میں جو ٹاپک لیا ہوں آپ کے لیے that is called order of reaction تو یہ ہمارے پاس پہلا امپورٹنٹ میں بول رہا ہوں پہلا امپورٹنٹ لانگ قصر ہے ابھی تک لانگ قصر نہیں ہم نے پڑا ابھی دیفنیشن بیسٹ ہم نے پڑا بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ قصر نہیں تھا تو خیر ہم آج order of reaction کی دیفنیشن پہلے سمجھیں گے اس کے بعد بچہ لوگ ہم نے اس کی ٹائپس پڑھنی پانچ کے قریب ٹائپس ہم پڑھیں گے اس کی ایک ایک سٹیپ پڑھیں گے کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے کیوں کیا ضرورت ہے کیا امپورٹنس ہے بغیرہ 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 ہر چیز ہم اس کی آج سمجھنے جا رہے ہیں لیجئے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں دیفنیشن تو دیفنیشن میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیفنیشن میں سب سے پہلے اس کی دو تین دیفنیشن تو پہلے دیفنیشن ہم کر رہے ہیں the number of rating molecules جتنے molecules کیا کر رہے ہیں کیا ساری ٹھیک ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے whose concentration alter جس کی concentration میں کیا آتی ہے تب دیلی آتی ہے مطلب let ہم لوگ پانچ ریکٹنٹ لے رہے ہیں دو ریکٹنٹ چینج ہو رہے ہیں تو ہم دو ہی انہیں گے ٹھیک ہے باقی تین کیا ہوں گے میبھی ایکسیس میں ہوں میبھی اس کی concentration میں ایفیکٹ ہی نہ ہو رہا ایکسیس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بچا لوگ ایک چیز پہلے ذہن میں رکھ لیں ہم نے reaction دیکھنا ہے reaction میں دیکھنا ہے کہے کتنے reactants کیا کر رہے ہیں جن کی concentration میں کیا آ رہی ہے change آ رہی ہے تو جن کی concentration میں change آئے گی اتنے reactants کو اس کا کیا گیں گے order اگر ایک میں change آ رہی ہے تو first order دو میں آ رہی ہے تو second تین میں آ رہی ہے تو third order لیجی اس کی دوسری definition اور لکھا ہوا ہے دوسری definition کیا ہے دوسری definition کیا ہے یہ کس کے برابر ہے sum کے برابر بچا لوگ اس کے exponents it is equal to the sum of all the exponents to which concentrations in the rate equation are raised ٹھیک ہے کیا مطلب دیکھیں last time میں نے جو پڑھایا آپ کو یا chapter number 8 میں بھی آپ نے پڑھا بھا rate law ٹھیک ہے ہمارے last topic میں بھی تھا اب rate law like میں ایک general reaction لکھتا ہوں a plus b gives you c plus d یہاں پہ یہ اس کے کیا ہے کوئی efficiencies ہے ٹھیک ہے یہ اس کے کیا ہے کوئی efficient ہے صحیح ہے تو ہم لوگ اس میں بات کریں reaction کی تو اس میں دیکھیں اس کی rate equation اسے rate equation کہتے ہیں that is equal to k a a کی پاور کیا ہوگی small کیوں small balanced chemical equation میں molar ratio یہ اس کا بنے گا exponent ایسے b کا exponent بنے گا b اب equation کیا کہہ رہی ہے exponents to which concentration the rate equation are raised یہ کیا ہے order ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس order کس کا مانا جا رہا ہے جو power کیا ہوئی ہوئی ہے raised اب سنیں بڑی بڑی آسان سی بات a کی power کیا raise کی ہی ہے small a تو ہم کہتے ہیں order of reaction کس کا with respect to a کیا ہوگا small a اور b کا order کیا ہوگا small b definitely کیونکہ power اس کی کیا ہے b اب اتر simple سی بات ہے a کی power small a b کی power small b اب دونوں چھوٹی power کو یہ جو power small a اور small b کو اس کو sum کر دو ٹھیک ہے میبھی یہ 1 پلس 1 2 2 second order 1 3 4 1 2 3 order ٹھیک ہے تو a plus b ہم کریں گے تو جو اس کا sum آئے گا وہ اس کا کیا کلائے گا order کلائے گا صحیح ٹھیک ہے اب یہ 1 آیا 2 آسکتا 3 آسکتا کچھ بھی آسکتا ٹھیک ہے ایسے 1 آئے گا تو کیا بول دیں گے 1 2 آئے گا تو کیا بول دیں گے 2 3 آئے گا تو کیا بول دیں گے 3 اب دیکھیں اب اس کے importance کی طرف آتے یہ simple سی بچہ لگ definition تھی کہ دو definition جتن ایریکٹنٹس کی quantity دو ہے تین ہے جن کی concern ایریکشن میں کیا تبدیلی آرہی جب کوئی کیا ایریکشن ہوتا ہے ایک بات دوسری بات ریڈ ایکویشن دیکھو اس کی جو powers ہوں گی اس کو اگر تو sum ٹھیک ہے وہ جو بنے گا وہ بھی کیا ہوگا order ہوگا اب اگلی سب سے پہلی جو important ترین بات ہے کہ یہ value جو آپ order order لگے ہوگے نا یہ بچالو کیسے پرائل ہو نہیں ہے experimentally صحیح ہے نا جیسے اے کا ایک مول ہے اس کے ساتھ کتنے مولز ہم بھی ریعت کرتے ہیں یہ تب بھی پتا چلے گا جب ہم کیا کریں گے experiment کریں گے ہاں ہم اسے کیا کر سکتے گیس کر سکتے گیس کر سکتے کہاں سے بیلنس کیمی سکتے ہم کبھی اسے کیلکولیٹر نہیں کر سکتے ہاں ہم ایسے کہتے ہیں یہ سنتیلس آپ ذہن میں رکھ لیں بڑا important بات ہے کہ جب ہم order بیلنس کیمی کر سکتے کلکولیٹ ہوگی صحیح اس کے بعد اب اس کی جو 3 چیوے یہ zero order بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اس کی value fraction یعنی کہ 1.5 1 over 2 2.5 3.5 یہ بھی ہو سکتے ہے اور پھر whole number 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے یہ جو ہے چیوے ہم لوگ اس کی اپنا fractional جو ہے whole number میں بھی کر سکتے fractional میں بھی ہوگا اور zero میں بھی ہوگا اور ایک جو سب سے important point ہے جو ہم نے دماغ میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں بتاتا کس کے بارے میں ہے mechanism کے بارے میں ٹھیک ہے پچھا لوگ کس کے بارے میں بتاتا ہے mechanism کے بارے میں بتاتا ہے تو یہاں پہ mentally find ہوگا theoretically find نہیں ہوگا دوسری بات یہ value guess کی جاتی ہے کہاں سے balance chemical equation سے 100% بھی نہیں ہوتی پھر یہ zero بھی ہو سکتی fractional بھی ہو سکتی اور whole number بھی ہو سکتی اگلی بار یہ ہمیں کیا بتاتا ہے mechanism کے بارے بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کا mechanism single step پانچ ٹائپ سمدنے پڑھ نہیں سب سے پہلے کسی کا order 1 ہوگا سے کیا 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 کریں گے 2 ہوگا سے کیا بولیں گے 2 ہوگا ہوگا سے کیا بولیں گے 3 اور اگر zero ہوگا تو ہم سے zero بولیں گے ٹھیک ہے پوائنٹس میں ہوگا سے بولیں گے fractional اب next جو بتانے ہم پہلی ڈائپ order of reaction کی zero order reaction ٹھیک ہے بھک میں یہ زیادہ explain نہیں میں یہاں پہ explain کروں گا کیونکہ یہ anti rest کے لئے حاصل بڑا important examples آتی ہیں اس کے units کی اپنا MCQs کے طور پہ آتے ہیں تو اس لئے دھیان سے آپ نے سننے نہیں سب سے پہلے ہم لگ اس کی definition کریں تک chemical reaction whose rate جس کی speed جس کی rate of reaction ہے ٹھیک ہے is independent depend ہی نہیں کرتی کس پر concentration of reactant یہ نہیں کہ reactants کتنے ہے کتنے نہیں ہمارا اس کو دینا دینا نہیں ہے reactants کے اوپر اس کا rate depend ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ضروری reactants کے لابہ کئی اور factor ہوں جو اس rate کو کیا کر رہے ہوں گے effect کر رہے ہوں جیسے مثال کے طور پر کوئی photocamical reaction ہے اب example بٹھویں اب اس میں light ہونا ضروری ہے ھیک reaktants پڑھے ہوئے سال ہا سال پڑھے رہے اگر light ہوگی تو ریکشن یہاں پہ اس کا order کیا بنا zero تو اسی لئے ہم zero سے کہتے ہیں یہ ہوا zero order reaction ٹھیک ہے نہیں اب اس کی بچا لوگ expected چار examples ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس کی چار example یہاں پہ explain کرنے جا رہا رہا دیان سے دیں سب سے پہلے تو میں ابھی بات کی photo photo chemical اب photo simply اگر دیکھتے ہی پتہ چلے تو photo کا مطلب کیا ہوتا ہے لائٹ جو کس پہ ڈیوینٹ کرے لائٹ پہ وہ chemical reaction جو کس پہ ڈیوینٹ کرے لائٹ اب لائٹ پہ کنسنٹریشن پہ اس کا کوئی لے نہ دے نا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بچا لوگ یہ دھیان سے دماؤں میں بٹھا لیں فجمبل جیسے ہم پڑھتے ہیں ہائیڈروجن ہے کس کے ساتھ ملتی ہے کنورین کے ساتھ کیا بناتی ہے ایچ سی ایل بناتی ہے پانی کے اوپر reaction ہوتا ہے لیکن in the presence of لائٹ کس کی پریزنس میں لائٹ کی پریزنس میں لائٹ ہونا ضروری ہے ایسی ڈی کمپوزیشن آف امونیا امونیا کو جیسے ہی ٹنگسٹن کی موجودگی میں رکھتے ہیں تو یہ ڈی کمپوز ہوکے کیا بناتی ہے نائیڈروجن اور ہائیڈروجن کیسے مول کر دیتی ہے تو اس میں بھی کس کا کام ہوا کیا لائٹ ایسی ہی تھرمال ڈی کمپوزیشن آف کس کی ہائیڈروجن آئیوڈائی ایچ ایچ اب ایچ ہائی کو کس کی موجودگی میں ہائیڈروجن آئیوڈائی کس کی موجودگی میں گولٹ گولٹ کیٹلسٹ میٹر تو میٹر اس کو کیا کرے گی ہائیڈروجن اور آئیوڈی میں کیا کر دے گی سپلیٹ کر دے گی تو یہ بھی بچھا لو کس کی مرہون منت ہوا کیٹلسٹ کی تو اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے چوتھی اگزمپل یہ یاد رکھنا ہے انزائیمیٹک اب بائیولوجیکل ہی جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر سیل کے اندر یا سیل کے باہر ریاکشن ہو رہے ہیں mostly کون کون کنٹرول کر رہے ہیں انزائیم تو ظاہری بات ہے جو انزائیمز ہیں وہ ریاکشن کروارے ہیں اس کا مطلب اس میں ریاکٹنڈ کی واجہ سے سپیڈ پینڈ نہیں کرے گی اس میں بچھا لو کلیر کٹ بات ہے کہ اگر انزائیمز ہوں گے ریکشن ہوگا نہیں ہوگے تو نہیں ہوگا تو انزائیمز کیٹالائیز ریکشن بھی سارے کیا ہوں گے زیر آرڈر یہ ساری اگزیمپل کس کی تھی زیر آرڈر دیفنیشن اگزیمپل اب ہم کرتے ہیں فرسٹ آرڈر جی تو اس کی دوسری ٹائم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فرسٹ آرڈر ایکشن ٹھیک پہلے ہم نے پڑھا ہے زیر آرڈر ایکشن دوسری ٹائم ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کونسی ہے فرسٹ آرڈر ایکشن اب فرسٹ مولار کنسنٹریشن کیا چیز مولار کنسنٹریشن کتنے ریپٹنس کی ون مالیکیول کی ٹھیک ہے کیا ہو چینج ہو صحیح ہے زیرو آرڈر میں ریپٹنس کی کنسنٹریشن پہ وہ ڈپینڈ ہی نہیں کرتا تھا لیکن فرسٹ آرڈر ہم نے دیکھا فرسٹ آرڈر میں کتنے مالیکیول کی کنسنٹریشن چینج ہو ون یہ وہی ہماری جو پرانی ڈیفنیشن ہم نے سٹارٹ میں پڑی جیسے کہ اے ہے وہ پروڈکس بناتا ہے اب یہ جو اے ہے اس کی پاور کیا ہے ون ٹھیک ہے تو یا تو اس کا ایکسپونیٹ دیکھ لاؤ وہ بھی فرسٹ آرڈر ہے یا اس کی کنسنٹریشن چینج ہو رہی ہے تو یہ اگزمپل کے دور پہ لیا گیا ہے تو اس کا اگر بھی کیا آگا بان اب اس کی دو اگر پڑھتے ہیں جیسے تھرمیٹ دیکموزیشن ہے بچال کس کی ڈیکموزیشن like H2O2 بھی ہے اور N2O5 بھی بک میں یہ دیئی یہ یہ میرے ساتھ میں مول اوکسیجن ایسی N2O5 نیٹروجن پیٹا خیل کو ہم لوگ heat up کرتے ہیں تو نیٹروجن ڈائیکسید یعنی نیٹروجن اوکسید بنتا ہے اور ساتھ میں مول اوکسیجن نکلتا ہے اب اپک میں یہاں پہ ہاف کی بجائے یہاں 1 لکھا یہاں 2 لکھا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب 1 ٹھیک ہے تو rate is equal to K N2O2 کی power کیا ہوئی 1 تو 1 کا مطلب پھر کیا ہوا ہوا ہی ہے 1 order reaction صحیح ہو کیا اب ایک بڑی important چیز ہے 1 order کی ہی extension صحیح ہے اسے ہم لوگ کیا مولتے ہیں sudo first order اب sudo کا مطلب ہوتا ہے like میں بولوں کہ جھوٹ موڈ کا first order ہے first order لیکن جب reaction لکھا جاتا نہیں بھی لگتا اس کا مطلب کیا یہاں پہ جرہا terminology سمجھ رہا اس کی definition پہ لے کا رہا وہ reaction جس میں rate 1 پر ہی depend کرتا ہے rate 1 پر ہی depend کرتا لیکن molecule 1 سے زیادہ لیے جاتے ہاں depend کرے اسے بھی first order کہیں لیکن ہم کہیں it is a first order looks like clear not clear تو ہم لوگ اس طرح کا نام دیتے اب اس کو درہ دیکھیں کیا مطلب ہے بھئی جیسے یہاں دیکھیں a plus b gives you product clear a to rate ہم لوگ اپنی quantity میں لے لیکن جو بڑی کرنے والا نہیں ہے rate کس پہ depend کرے گا پھر a par a k zyada کرو rate of reaction بھی بھی تو پہل نہیں انہیں وہاں ہے مثال کے طور پر آپ combustion کرتے ہو صحیح ہے نا کیا کرتے ہو combustion اب آپ کے پاس 1 litre فیول ہے صحیح ہے اب جب fuel ختم تب burning ختم اکسیجن قتم ہونے والی نہیں ہے اکسیجن پہ rate depend کرے گا fuel پہ rate کرے گا اس کی timing ہے وہ ساری کسی ریگی اب دیکھو جیسے میں کہتا rate a k power مانے لیکن b b k zero کیونکہ اس پہ rate depend کرتا ہی نہیں ہے تو اس کی power ہم نہیں لگائیں گے ہمارے پاس hydrolysis ہے ڈھیک ہے hydrolysis کہتے break down of any compound by the help of water ٹھیک ہے یہاں پہ تو کس کی لئے کی ہے tertiary butyl یہ اپنا ایک دو تین چار carbon ٹھیک ہے چار carbon بیماری تو ہم کہتے butyl ٹھیک ہے اور اگر اس carbon کے ساتھ لگاؤ کالورین جس کے ساتھ آگے بھی تین لگے ہوئے اس ترشری کہتے ہیں تو یہ ہے tertiary butyl coloride water کی hydrolysis ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے یہ ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا یہاں سے cl نکلا یہاں سے hl کیا بنائے گا hcl اور یہاں سے جو oj bچے گا وہ ذر جا کے لگ کیا منا ہوتا کس میں rate step میں جیسے ہم پڑھتے ہوتے rate determining step کون سا ہو ہے slow step اس کا مطلب ہے ذہن میں رکھیں یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ reaction single step میں ہونے والا نہیں ہے اس کے کنے step ہوں گے دو ایک میں یہ involve پہ پہ سی لیے یہ پہ صرف اور صرف rate اس پہ پہ ترشری بیوٹائل کلورائیٹ پہ 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 دوسرا والی کیوں بھی ہے اس لیے اس لیے پہ 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 جی تو اب تیسری جو ہے نا وہ ٹائٹ zero order first order کے پہ کون سی جیسے first order میں ایک ہی concentration ہوتی تھی اب second order میں کتنے کی chain ہوگی یہ simple سا لکھا ہوگا ہے دو کی ایسی third order ہوگا third order میں کتنے کی chain ہوگی تین کی ٹھیک ہے تو the reaction in which molar concentration of two molecule changes during a chemical reaction is called second order اور اس میں three molecules during a chemical reaction is called third order اب بڑی آسان سی بات ہے مثال کے طور پہ let میں suppose کرتا ہوں کہ ایک reaction ہے a plus b gives you product ٹھیک ہے اب a کی power کی ہے 1 b کی power کی 1 ہے کوئی بھی excess میں نہیں ہے دونوں کی concentration change ہو رہی ہے reaction ہونے ہے ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے last time کیا na sort of first order میں water experimentally find تھا کہ excess میں اس لئے اس کی کوئی جہنہ وہ لے نہیں رہے تھے تو اب ایسے ہی اس کی اگزیمپل ہے Oxidation of nitric acid یہ کس کے ذریعے کرنا ہے اوزون کے ذریعے یہ ہاں پہ تو دیکھتے کہیں کہ اس کا کتنے مالکی ان حصہ لے ایک یہ میں لکھ دیا ایک اس کے بھی کتنے مالکی ان حصہ لے ایک یہ میں پہنے کیا لکھ دیا ایک one plus one کیا ہوتے ہیں two اور two جیسے ہی آئے گا بچہ لوگ کو کیا ہو گیا second order action کھر ہوتے بات لے جی اب اگلا کون سا آگیا third جیسے جیسے سمجھتے جا رہے ہیں آسان ہوتا جا رہا ہے third میں ایک example مزے کیا ہے صحیح ہے نا تو وہ ذرا detail سے سمجھ لے جیسے ڈال اے کی پاور ون ب س کی پاور ون 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 پلس ون پلس ون کیا ہوا three three کا بدل ہے third order یہ اتنی سی بات اب یہ reaction نا میں پکی بات دارا رہا ہوں کوئی بھی detail میں explain نہیں کرے گا میں detail میں explain رہا ہوں ذرا دھیان سے سن لی رہا دیکھ آپ کے بات reaction ہے fcl3 کس کے سارے کرتے کی کے ساتھ پوٹاشیوم آئی ڈائی کے ساتھ اب اس میں پھڑڈا سنیں پہلی بات بیلنس chemical equation ہے اس میں کتنے مالی کے لس سارے رہے دو اس میں کتنے مالی کے کتنے ہوئے 8 تو 2 plus 6 it should be 8 order لیکن ہم نے کہا تھا ہم زیون کر سکتے یہ ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں بھی ہو سکتا اس لئے یہ بڑی مزے کی بات ہیں مکھ میں لکھیں یہ نا تو ذرا دیکھیں 2 plus 6 8 order لیکن جب experimentally فائنڈ کیا سب لیں 2 اس کا مطلب یہ میں پھڑ دا کیا پھڑ دا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ reaction multiple step ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا order ہمیں سکھائے گا اس کا mechanism importance میں میں بتائی کہ یہ mechanism بتائے گا اس mechanism پر میں شک پڑ گئے یہ single step نہیں double step اور double step میں ایک slow ہوگا یہ کون سا ہوگا پکی ڈھکی بات ہے کہ یہ slow step پر rate depend کرتا ہے تو rate equation کس کی ہوگی slow step کی تو دیکھ لیتے پہلا step f e c e 1 k e e 2 1 on 2 f e c e e i negative اب بچا لوگ یہ یہ c l active ہے kolorite kolorite iron ہے اسے کہتے ہیں یہ reaction intermediate ہے جیسے ہی بنا ہے ویسے ہی ہو گیا use ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا اس کے ساتھ کر جائے گا صحیح ہے تو اس لیے اب یہ پہ دیکھیں جو reaction intermediate ہے ظاہری بات ہے وہ دوسرے مالیکیول سے unstable ہے جو unstable ہوتا ہے وہ reaction کون سے دیتا ہے fast unstable reaction کون سے دیتا ہے fast اسی لئے یہ والا slow یہ والا fast اور slow میں یہ one اور یہ two ہے اب جو بات نہیں بتائی جاتی ہی ذرا سن لیں ادھر دھان کریں ادھر اپنا cn net ٹک کے کتنے مالیکیول دو یہ ہاں کتنے مال رہے یہ والا step ہوگا لیکن یہ والا step کتنی بار ہوتا ہوتا ہے دو بار ہوتا ہوتا ہے اسی لئے سرہ ریپیٹ کر رہا 2 fe 3 یہ دیکھیں 2 لکھا 2 2 2 4 4 4 2 6 یہ 6 لکھا سمجھ جاری ہے تو یہ باقی سارے ایسے ایڈ ہوئے تو یہ تھا ہمارے پاس 3rd order اب last پہ ہمارے پاس آگیا fractional order اور اس کے units اس کے بعد مارے topic end ہو جی تو last example دے رہا ہوں challenge کر رہا ہوں یہ کسی book میں explained نہیں ہوتی اور teacher بھی اکثر اسے جو ہے نا وہ بس پاس ہوتی کر جاتے موک topic ہو لیکن یہ پہ میں آپ کو open نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ details example discuss ہو رہی 10th میں اس key relevant تھوڑی سی آپ نے پڑی ہوئی ہے لیکن second year میں آپ زیادہ detail پڑھیں گے یہ میں تھوڑی سی آپ کو detail دوں گا fractional order کے بارے میں جو detail دینی جاتی خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں ذہا دھیان سے سن لیں دماغ میں store کر لیں اب ہم لوگ کرتے کہ order of friction اس کا کیا سکتا ہے fraction کیسے fraction ہو سکتا ہے جیسے example ہے ہمارے CHCL3 یہ آپ نے like پڑھا ہوگا Helogy Nation of Volcan میں ٹنک میں آپ نے پڑھا ہوگا صحیح ہے organic chemistry میں ایسے ہی میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں ذرہان دھیان سے سن لینا مثال کے طور پر اب CHCL3 کو کلورین ملے گی کلورین ایک اچھ لے گی کیا آپ نہ کلورو فارم کی پاور کی 1 ٹھیک ہے لیکن کلورین کی پاور کیا لکھی رہی ہے 1 پلس ہاف کیا ہوئی 1 پوائنٹ 5 اسی لیے یہ کیا بنائی فریکشنل اب اس کا مطلب یہ کیا 1 پوائنٹ 5 کے ہاف کہاں سے آگئی تو اسے ذرا سمجھ رہے اصل میں اس کے 3 سٹیپ ہوتے کتنے سٹیپ ہوتے 3 سٹیپ ہوتے سب سے پہلی بات کلورین کا بانڈ ٹوٹتا ہے بانڈ بریکنگ کیلئے کیا چاہیے انرزی ٹھیک ہے یہاں پہ انرزی جیسے پلانکس کونڈم تھیری میں آپ نے پڑھ جائے یہاں پہ ہیٹ دیتے بانڈ توڑے گا چاہیے یہاں پہ یہ بانڈ بنائے گا دو کام ہو رہے ہیں بانڈ ٹوٹ بھی رہا ہے بانڈ بن بھی رہا ہے یہاں میں نے لکھا بانڈ بریکنگ ہو رہی ہے اور بانڈ فورمیشن ہو رہی ہے بانڈ بریکنگ بھی بانڈ فورمیشن یہاں پہ صرف بانڈ بریکنگ بانڈ بانڈ فورمیشن فارس تیس سٹیپ صحیح ہو گیا نہ یہ رہی دیٹ رہی دیٹ رہی کرے سٹیپ پروپاگیشن باتا سینٹر بنا یہاں تا کلیر ہے اب اکثر نا یہ بورڈ میں مصی کی ہوتا رہتے ہے انٹری گھرہ میں بھی مصی کی ہوتا رہتے ہے کہ اپ یونٹ پتائیں فرس آرڈر کے سیکنڈ آرڈر کے تھرڈ آرڈر کے ایک مصی کیوں بار ہا بار ریٹ آرڈر کے ہوا ہے کہ کون سا آرڈر ریٹ سینٹر ریٹ آرڈر سے ملتا ہے صحیح ہے وہ بھی میں آپ بتانے جا رہا رہا سنو یا آپ کو گفت دے رہا صحیح ہے یہ گفت ہے آپ نے سمجھ لینا unit کو formula جو اپنا نکال لے شورٹ cut formula سنو concentration raised to power 1 minus n n کسے بولتے order کو 1 0 0 3 0 per second صحیح ہوا گیا اب concentration کا unit کیا مول پر ڈیون کیوں اب ذرا سنیے گا 0 order کے لیے n کہ 0 سب کی تو بجھے در 0 order کے لیے n کہ 0 یہاں تھا 1 minus n n 0 1 minus 0 کیا ہوا 1 1 کا مول پر ڈیون کیوں ویسے کا ویسے آگیا اور پر second ویسے کا ویسے یہ کس کا 0 اور مول پر ڈیون لیے ویٹ آف ریکشن کا یونٹ کس کے ساتھ لیت زیرو order کے دونوں کا سین ہے اچھا میری بات فرسٹ order میں بچا دو n کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 1 تو پتہ رہی سب n کی جگہ میں نے کیا لکھا 1 اب 1 1 کیا 0 something کی power 0 1 ہو گیا اس کا مطلب یہ فیکٹر کیا ہو گیا اور صرف کیا رہ گیا پر second رہ گیا پر second تو اس کا یونٹ کیا ہوگا پر second تو first order کا unit پر second order n کیا لگانا 2 1 minus 2 کس کے برابر ہے minus 1 کے اب یہ مول کی power minus 1 یہ لکھ دی صحیح ہے اور dm minus 1 ہے minus 3 یہ plus 3 ہو جائے پر second ویسے آخری بار third order میں n کس کے برابر ہے 3 کے برابر تو 1 minus n یہ نہیں کہ 1 minus 3 تو یہاں power minus 2 ہے تو مول کی power minus 2 یہ لکھ دی بنے dm کی 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 تھی minus 3 minus 3 اور minus 2 کیا ہوئے minus plus 3 2 6 اور یہاں پہ کیا ہوا پر second صحیح ہے تو یہاں پہ ایسے ہی آپ لوگ لگا کے ہر قسم کے units نکال سکتے تھے تو یہ ہمارے پاس تھا دوسرا lecture جس میں ہم نے order پڑھا order کی definition پڑھی order کی characteristics پڑھی order کی types پڑھی ایک کر کے پہلے ہم نے zero order پڑھا پھر first order پڑھا پھر second third fourth fractional and then اس کے ہم نے کیا پڑھے detail سے units پڑھے ٹھیک ہے تو یہ detailed lecture ہے اس سے زیادہ detail کوئی نہیں بتائے گا آپ کو تو آپ لوگ کو فائدہ ہو ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں today chemistry teachers کے ساتھ بھی share کریں students کے ساتھ بھی share کریں سب کا فائدہ ہوگا اس کا بطر آپ کو entry win فائدہ ہوگا کیونکہ یہ detailed ہے آپ کو ecat mcat func بغیرہ میں ساروں میں یہ فائدہ دے گا تو اس کے relevant mcq جو ہیں وہ آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد guarantee دیتا ہو کوئی mcq نہیں لے گا لے رو گیا اللہ حافظ السلام